اس نیت سے ایک کروڑ درو شریف پڑھو دیوانو ایک کروڑ درو شریف پڑھو نیت کرو انشاءاللہ آج سے شروع کریں گے آج سے شروع کریں گے مجھے بتائیے گا کون شروع کرتے ہیں آج سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نسیم صبح کا پیغام لے کر حضر خدمت ہے آج بات کرنا چاہتے ہیں ایک ایسے شخصیت سے متعلق جن کا سفر دینی منزلوں سے ہو کر نہیں گزرا یعنی ان کے سفر زندگی کا آغاز دینی ماحول سے نہیں ہوا بلکہ ان کی وہ جو پروان چڑھے وہ دنیا داری کے ماحول میں پروان چڑھے دنیا کی ماحول میں پلے بڑھے اسکولوں کولیجوں کے انگریزیت زدہ ماحول میں پلے بڑھے اور لوگوں نے ان کو اسی نسبت پر جانا پہچانا لیکن جب وہ شخصیت کو ایک اللہ حوالے کی صحبت ملی اور اللہ کی توفیق ہوئی وہ ذکر الہی کی شکل میں درود شریف کی طرف انہوں نے اپنا سفر کا آغاز کیا درود شریف کے ذریعے سے جب انہوں نے اپنے نئے سفر کا آغاز کیا اس کی شروعات کی اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا جی ہاں میری مراد ہے حضرت علمہ اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ علمہ اقبال رحمت اللہ علیہ ایک شخص کا نام نہیں ہے بلکہ علمہ اقبال رحمت اللہ علیہ ایک قائد کا نام ہے علمہ اقبال رحمت اللہ علیہ ایک پوری ایک طرح سے ایک نظریہ کا نام ہے ایک سوچ کا نام ہے ایک فکر کا نام ہے ایک نہج کا نام ہے اور ایک عاشق رسول کا نام ہے اللہ علیہ وسلم علمہ اقبال رحمت اللہ علیہ ظاہر بات ہے کہ دنیاوی یونیشٹیز سے فارغ ہو کر ایک ڈاکٹر کے منصب ڈاکٹر کی ڈگری لے کر وہ دنیا والوں کے سامنے آئے ہیں لیکن ان کی پہچان جو ان کو اصل پہچان ملی جس پہچان نے ان کو آج بھی لوگوں کی زبانوں پر زد عام و خاص کیا ہوا ہے وہ چیز ان کی وہ ظاہری ڈگریہ نہیں تھی ایسی ڈگریہ لینے والے زاہری ڈگریہ لینے والے ان کے علاوہ اور بھی ہزاروں لاکھوں دنیا میں آج بھی مل جائیں گے اور اس وقت میں بھی بہت سارے لوگ مل جاتے تھے لیکن علمہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی نمائیگی کی وجہ ان کا کسرت کے ساتھ دروش شریف پڑھنا ہے چنانچہ بہت مشہور ہے کہ کسی نے پوچھا تھا ان سے کہ آپ تو ڈاکٹریٹ کی ڈگری کر کے آئے ہیں آپ تو ڈاکٹر ہیں آپ یونیشٹی میں پڑھ کر آئے ہیں آپ نے کبھی کسی مدرسے میں کسی درعلوم میں نہیں پڑھا پھر آپ علمہ کیسے بنے فرماتے ہیں کہ میرے علمہ بننے کے پیچھے میرا دروش شریف ہے کہ میں نے دروش شریف پڑھنا شروع کیا اس کو گنتا رہا پھر آگے بڑھتا رہا اللہ کی توفیق ہوتی رہی کہ میں اس کو گنتا رہا لکھتا رہا بڑھتا رہا پڑھتا رہا چڑھتا رہا ان کی بات کو میں اپنے الفاظ میں کہا اور یہاں تک کہ میرا دروش شریف ایک کرون کو پہنچ گیا اللہ رب العزت نے میری زبان کو کھول دیا میری زبان میں تاثیر ڈال دی میرے سینے کو کھول دیا میرے قلم کی گرہوں کو کھول دیا پھر جب میں لکھنے بیٹھتا ہوں تو الفاظ وارد ہوتے ہیں گویا میری زبان میں اللہ نے تاثیر ڈال دی آج ان کو جب سنا جاتا ہے ان کو جب فالو کیا جاتا ہے ان کا مسلک اور ان کا مشرب دیکھ کر ان کا فرقہ اور ان کی ذات اور ان کی زبان دیکھ کر نہیں کیا جاتا بلکہ اس سب سے بہت زیادہ بالہ تر ان کی شخصیت کو دیکھا جاتا ہے اور ان کی شخصیت کے نکھار کے پیچھے بقول انہی کے دروش شریف ہے دروش شریف ہے مجھے یاد ہے میں نے یا تو کہیں پڑھا ہے یا سنا ہے کہ جب وہ حضرت علمہ رحمت اللہ علیہ دیوبن تشریف لاتے تھے تو حضرت علمہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سے بہت زیادہ منوس تھے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اسلام کی حقانیت کے لیے میرے نزدیک یہی دلیل کافی ہے کہ علمہ کشمیری جیسا آدمی مسلمان ہیں علمہ کشمیری جیسا آدمی مسلمان ہیں میرے نزدیک اسلام کی حقانیت کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ اتنا بڑا فلسفر اور اتنا بڑا محقق اور اتنا بڑا عالم اسلام پر قائم ہے اسلام کو حق تسلیم کرتا ہے یہ میرے نزدیک بہت بڑی دلیل ہے اسلام کی حقانیت کی بہرحال حضرت علمہ رحمت اللہ علیہ کے پاس یعنی علمہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس علمہ رحمت اللہ علیہ تشریف لاتے تھے ایک مرتبہ درس حدیث چل رہا تھا سنیے میں بہت کام کی بات بتا رہا درس حدیث ہو رہا تھا حضرت علمہ کشمیری رحمت اللہ علیہ درس دے رہے تھے اسی درمیان میں علمہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی تشریف آوری ہوئی حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ نے علمہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو دیکھا اور دیکھ کر درمیان سبق سے کھڑے ہو گئے اور ان سے ہاتھ ملایا دونوں ہاتھ مصافے کے لئے آگے بڑھائے جبکہ ڈاکٹر اقبال نے علمہ اقبال نے ایک ہاتھ آگے بڑھا کر اس سے مصافہ کیا اب جب طلبہ جو دیکھ رہے تھے اس مندر کو کہ آخر ایسا کون آدمی آیا ہے جس کے لئے علمہ کشمیری جیسا آدمی علمہ کشمیری جیسا آدمی درس حدیث شریف کو چھوڑ کر جس کے لئے کھڑا ہو کر جس کا استقبال کر رہا ہو وہ آخر ایسا کون آدمی آیا ہے تو سب طلبہ کی نگاہیں اس طرف تھی دیکھا کہ ایسا ایسا ایک آدمی آیا ہے طلبہ کو وہ آدمی حضم نہیں ہوا پتہ نہیں کس طرح کا آدمی ہے اور علمہ کس طرح کے آدمی کے لئے کھڑے ہوئے بہرحال علمہ صاحب دونوں بزرگوں کی ملاقاتیں ہوئیں وغیرہ وغیرہ وہ جتنا ٹھہرے ٹھہرے جب گئے تو گئے تو جب درس کے اندر دوبارہ سے حضرت علمہ کشمیر رحمت اللہ علیہ تشریف لائے طلبہ نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت ہمارے کچھ سمجھ نہیں آیا جس آدمی کے لئے آپ کھڑے ہوئے تھے اس آدمی سے آپ نے دونوں ہاتھوں سے مسافہ کیا اور اس آدمی نے صرف ایک ہاتھ بڑھایا آپ تو حدیث شریف کا درس چھوڑ کر کھڑے ہوئے آپ اتنے بڑے علامہ ہیں میں نے سنا ہے وہ کہتے تھے کہ انگریز اگر دعولم کے کتب خانے کو آگ لگا دے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں ساری کتابیں من وعن اسی طرح سے دوبارہ سے لکھوا دوں گا لاکھوں کتابیں ہیں میں نے اتنی بڑی لائبریری اپنی زندگی میں نہیں دیکھی جتنی بڑی لائبریری دعولم دیوبند کی ہے الحمدللہ بہت بڑی لائبریری ہے میں نے کم سے کم میں نے ہوتی ہوگی کہیں ہوگی میں نے نہیں دیکھی اتنی بڑی لائبریری لاکھوں لاکھوں کتابیں ہیں جب آدمی اس لائبریری کے اندر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اتنی کتابیں بھی کہیں جمع ہو سکتی ہیں اس لائبریری کو کشمیر رحمت اللہ نے فرمایا تھا اگر انگریز اس کو آگ لگا دیں تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے میں یہ ساری کتابیں دوبارہ سے لکھوا دوں گا یعنی یہ ساری کتابیں مجھے یاد ہیں یہ ساری کتابیں میں نے پڑھی ہیں اس کا مطلب تو یہ ہوا نا اتنی بڑی ہستی کا نام علمہ کشمیری تھا وہ علمہ کشمیری علمہ اقبال کے لئے کھڑے ہو رہے تھے طلبوں نے پوچھا حضرت آپ دونوں ہاتھوں سے مصافہ کرتے ہیں وہ ایک ہاتھ سے مصافہ کر رہے تھے کہا کہ اچھا جب آپ کی بار علمہ اقبال آئیں گے نا تب اس بات کو دھیان سے دیکھنا علمہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی یاد داشت کمپیوٹر تھی صاحب وہ بھولنے والی ہستی کہاں تھی وہ جو چارے کتاب خانے ساری لائبریری کو دوبارہ لکھوا دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں تو وہ بھولنے کی محبات کہاں تھی کچھ عرصے کے بعد میں علمہ اقبال رحمت اللہ علیہ تشریف لاتے ہی رہتے تھے وہ بہرحال تشریف لائے حضرت علمہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے ان سے ایک ہاتھ سے مسافہ کیا اور دوسرے ہاتھ سے ان کا وہ ہاتھ جو جیب میں پڑا ہوا تھا اس ہاتھ کو پکڑ کے یوں نکالا دوسرے ہاتھ سے اور اس ہاتھ کے ساتھ میں تسبیح نکلی طلبہ کو دکھانا مقصد تھا کہ آپ کو جو اعتراض تھا کہ آخر انہوں نے دوسرے ہاتھ کیوں نہیں نکالا یہ دراصل جیب میں پڑی ہوئی تسبیح پڑھ رہے تھے اور دکھانا بھی نہیں چاہ رہے تھے مسافہ کی سنت تو ایک ہاتھ سے بھی ادا کرنے کا وہ کام کر رہے تھے لیکن دوسرے کام کو وہ تسبیح میں لگائے ہوئے تھے اور اس کو چھپا بھی رہتے ہیں اپنا کام بھی چلنا تھا طلبہ کے سمجھے آگئی بات کہ یہ کوئی عام سا آدمی نہیں ہے عام آدمی نہیں ہے اس علمہ اقبال رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا آپ اتنے بڑے آدمی کیسے بنے کہتے ہیں کہ میں نے ایک کرون مرتبہ دروش شریف گن کر پڑھا اب یہاں ہمارے کئی لوگ کئی بھائی کئی بہنوں کو ایک سوال ہوتا ہوگا کہ ہم نے بھی ایک کرون دروش شریف پڑھا ہے ہم تو علمہ اقبال نہیں بنے کیونکہ آج کے اللہ حمد اللہ بہت سارے لوگوں نے پڑھا ہے اللہ کا شکر ہے اس دور میں بہت سارے لوگ پیدا ہو گئے آئیڈیل سب کے علمہ اقبال ہی ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ کیونکہ ایک کرون کا جو یہ دماغ میں جو یہ ایک خیال آیا ہے یہ علمہ اقبال سے ہی آیا ہے لوگوں کے دماغوں میں اس سے پہلے کرون کی شکل میں نہیں تھا ویسے کسرت کی شکل میں خوب تھا کسرت تو امت ہر دور میں کرتی آئی ہے لیکن کرون دو کرون والا مسئلہ نہیں تھا تو آپ صاحب ہم نے بھی پڑھا ہے ہم کیوں علمہ اقبال نہیں بنے ایسا سوال بہت سارے ذہنوں میں ہے تو ہاں اس کا جواب میں آپ کو بتاتا ہوں علمہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے پڑھاتا خالص اور آج کئی لوگ مختلف دنیاوی اغراض سے پڑھتے ہیں کسی کو مقصد ہوتا ہے میری شادی ہو جائے اس لیے میں ایک کرون پڑھا رہا ہوں کسی کا ہوتا ہے میرا کاروبار چل جائے اس لیے میں ایک کرون پڑھا رہا ہوں تو ٹھیک ہے ان کو ان کی حاجتیں مل جاتی ہیں علمہ اقبال کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہیئے تھی ان کو مل گئی چنانچہ میں نے میں نے تاریخ کے اوراق میں دیکھا ہے کہ علمہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو کسی نواب صاحب نے کسی اپنی کوٹھی میں بلائے کسی مشورے کے لیے علمہ سفر کر کے تشریف لگائے اب جتنے اور بھی لوگوں کو بلائے تھا جتنے بھی بڑے بڑے لوگوں کو بلائے تھا سب کی رہائش الگ الگ قائم کی گئی تھی علمہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے جو قیام کی جگہ تھی وہ بھی بہت بڑی تھی بھئی نواب صاحب کے مہمان ہے آخر ایک خادم متعین تھا خادم کو کہا بھئی یہاں آئیے یہ جو غسل خانہ ہے نا اس غسل خانے میں میری چھر پائی لگا دیجئے بھئی وہ غسل خانہ جو تھا وہ باتھروم جو تھا وہ نواب صاحب کا باتھروم تھا وہ نواب صاحب کا غسل خانہ تھا میرا آپ کا نہیں تھا چار فٹ چھے فٹ کا نہیں تھا وہ وہ نواب صاحب کا غسل خانہ تھا اس میں چھر پائی آگئی ہوگی یہ کوئی تاجب کی بات نہیں ہے اچھا غسل خانے میں کیوں لگائی اللہ میں اقبال رحمت اللہ علیہ کے دماغ میں یہ بات آگئی کہ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنے بڑے مکان میں ٹھہرے تھے کبھی اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے مکان میں نہیں ٹھہرے تھے تو میں بھی اتنے بڑے مکان میں نہیں ٹھہر سکتا لہذا خادم کو بلا کے کہاں میری چار پائی اس غسل خانے میں لگا دو خادم نے کہا حضرت یہ مکان آپ کے لئے مختص ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں میں جو کہہ رہا ہوں آپ کو کرو خادم تو بیچارہ خادم ہے وہ کیا کرے خادم نے حضرت کی چار پائی اٹھا کر غسل خانے میں لگا دی کہتے ہیں حضرت اللہ ورحمت اللہ علیہ وہاں اس بات پر تین دن تک مسلسل روتے رہے کہ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے مکان میں کبھی قیام فرما ہوئے تھے کہ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اتنا بڑا مکان محصر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کی بات بتاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان تو اتنا بڑا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تحجد پڑھتے تھے تو جب سجدے میں جانے کا وقت ہوتا تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جو پیر پھیلا رکھی ہوتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیروں پر تھپکی دیتے تھے اور اس تھبکی کا وہ اشارہ سمجھتی تھی اور پیروں کو سمیٹ لیتی تھی پھر اس جگہ پر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمایا کرتے تھے اتنا بڑا مکان تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا مکان تھا اتنا بڑا حجرہ تھا یہ وہ حجرہ ہے جس میں آج جو آج روزہ اقدس کہلاتا ہے اس کی اب کچھ تھوڑی بہت توسی وغیرہ ہو کر ہم اسے تھوڑا بڑی شکل میں دیکھ رہے ہیں اس وقت تو اتنا بڑا نہیں تھا تو اللہ میں اقوال رحمت اللہ علیہ تین دن تک اسی بات پر روتے رہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا مکان تھا یہ تھا عشق اس عشق میں انہوں نے ایک کرون مرتبہ دروشی پڑھا ہے یا یوں کہہ لیجے کہ ان کے دروش شعیف نے ان کو ایسا عاشق بنا دیا تھا اس لئے عزیزو اگر آپ بھی ایسے عاشق بننا چاہتے ہو آپ بھی اپنے وقت کے علامہ بننا چاہتے ہو لیکن ایک بات یاد رکھئے گا علامہ اقوال رحمت اللہ علیہ نے علامہ بننے کے لئے نہیں پڑھا تھا انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں پڑھا تھا آپ بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر پڑھو اللہ رب العزت آپ کو بھی وہ بلندیاں تا فرمائے گا کہ آج علامہ اقوال رحمت اللہ علیہ کی میں بلندیاں دیکھ رہا ہوں یا ہندوستان میں یا ہندوستان میں جب علمہ اقوال کسی بڑے بڑے لیڈرز کو کوئی جاننے کو تیار نہیں ہے اس وقت میں کسی غیر مسلم سے پوچھو علمہ اقوال کو جانتے ہو میں یقین دلاتا ہوں ہندوستان کا کوئی بچہ بھی نہیں ملے گا جو یوں کہہ دے میں علمہ اقوال کا نام نہیں جانتا جبکہ ان سے بڑے بڑے مجاہدین آزادی جنہوں نے بگل بجائے آزادی کے بڑی بڑی قربانیاں دیں ان کے ناموں کا پتہ تک بھی نہیں ہے لوگوں کو غیروں کو چھوڑیے مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے اور عام مسلمانوں کو چھوڑیے کتنے سارے لیڈرز ایسے ہیں جن کا مولویوں کو بھی پتہ نہیں ہے پڑتے ہی نہیں ہیں میں معافی چاہتا ہوں علماء سے لیکن یہ سچا ہی میں نے بتا دی ہے آپ کو یہ حق تو یہی ہے بھلے آپ مجھے بنا نہ مانے میری بات کا مجھے معاف کریں علماء اکرام لیکن سچ یہ ہے اکثر کے نام دو چار لوگوں کے نام یاد ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے دو چار لوگوں نے تھوڑی لڑی تھی جنگ آزادی اس کے باوجود جہاں اصل مجاہدین آزادی کو بھول گئے ہیں وہیں ان اصل کی جماعت میں ایک شخص علماء اقبال ایسا نام ہے کہ ہندوستان کے کسی غیر مسلم کے بچے کو اٹھا کر پوچھئے علماء اقبال کا نام جانتے ہو تو وہ جانتا ہے کہا ہاں علماء اقبال کو جانتا ہوں کیسے جانتے ہو انہوں نے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا لکھا تھا اس نسبت پر ہندوستان کے غیر مسلموں کی بچے بھی جانتے ہیں علماء اقبال کو یہ ہے علماء اقبال رحمت اللہ علیہ کا وہ ایک کروڑ دروش شریف جس نے ان کو آج تک بھی زندہ رکھا ہوا ہے جس ملک میں وہ مدفون ہوئے اس ملک والے ان کو کیا جانتے ہوں گے کتنا جانتے ہوں گے وہ تو اس ملک والے جانے مجھے نہیں معلوم میں جہاں بیٹھا ہوں یہاں کی بات کر رہا ہوں دروش شریف پڑھنے والے لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں پڑھو یارو دروش شریف زندہ و جعوید ہو جاؤ گے اور ہماری ہمارا زندہ و جعوید ہونا تو یہ ہے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرب بن جائیں ہماری چاہت تو یہ ہے دنیا والے میں قسم کہتا ہوں اللہ کی قسم میرا پڑوسی بھی مجھے نہ جانے مجھے کوئی پرشانی نہیں الحمدلہ مجھے کوئی پرشانی نہیں اتنا سا بھی احساس سے نہ پرشانی مجھے قیر فقیر کا کیا جاننا ایک گناہگار بدترین مخلوق گندی نالی کے گندے کیلے کا کیا جاننا اللہ و رسول علیہ السلام اپنا بنا لیں اپنا کہہ دیں وہ قبول فرما لیں بس کام بن گیا بس یہی مطلوب ہے یہی مقصود ہے یہی یہی اصل ہے اس کے علاوہ جو بھی کچھ ہے دنیا داری میں کیا پڑا ہے کیا رکھا ہے آج نہیں تو کل چھوٹ ہی جانی ہے اللہ رب العزت ہم سب کو بھی حضرت اللہ ما اقبال رحمت اللہ کی نقل کرنے والا اور ہمیں بھی عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دم حقیقی معنوں میں بھرنے والا اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت رکھنے والا ہمیں بھی دل نصیب فرما دے اللہ کرے ہمیشہ ہماری آنکھیں اللہ و رسول علیہ السلام کی محبت میں نم رہیں ہمیشہ ہمارا دل دھڑکے تو اللہ و رسول علیہ السلام کی محبت میں دھڑکے اور جب یہ تھمیں اللہ ورسول علیہ السلام کے لیے ہی تھمیں جب دھڑکے تو اللہ ورسول علیہ السلام کے لیے یہ دھڑکے اللہ رب العزت ہمیں بھی عاشقین صادقین میں شامل فرمائے اس نیت سے ایک کروڑ درو شریف پڑھو دیوانو ایک کروڑ درو شریف پڑھو نیت کرو انشاءاللہ آج سے شروع کریں گے آج سے شروع کریں گے مجھے بتائیے گا کون شروع کرتے ہیں آج سے اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے مجھے بھی آپ کو بھی جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ